ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV اس ہفتے ٹورنٹا کا موسم گرم رہے گا انوائیمنٹ کنیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حالیہ موسم میں بہار گرم ہوگا آئندہ ویکنڈ پر شہر میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے آنٹیڈیو میں اس کورو میں کورونا وارس پھیلنے پر سوالات اٹھ گئے ماہرین کا صوبے کے اصادزہ کو محفوظ ماحول فراہم کرنے کا مطالبہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اصادزہ کی حفاظت کے لیے کی جانے والے اقدمات ناکافی ہیں کنیڈین صوبے آنٹیڈیو میں ایک ماہ کے لیے لگڈاؤن نافذ وارس کے پھیلاؤں کو روکنے اور اسپطالوں میں بڑھتے دباؤں کو کم کرنے میں مدد ملے گی لوگ ڈاؤن کا نفاظ ایک مہینے کے لیے کیا گیا ہے کینیڈا میں کورونا کیسز کی تعداد ایک میلین کا ہنسہ عبور کر گئی مریضوں کی مشمی تعداد دس لاکھ پانس سو پینٹالیس تک جا پہنچی حلاکتیں تئیس ہزار پچاس ہو گئیں کورونا وارس سے دنیا میں اٹھائیس لاکھ پینسٹھ ہزار سے زائد امواہ تیرہ کڑو انیس لاکھ دس ہزار سے زائد افراد متاثر بھارت میں ایک دن میں ایک لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو گئے آمر خان فلم کے منافع بکش ہونے تک معافضہ نہیں لیتے آمر خان بولی وڈ کو کئی ریکارڈ ہیپ فلمیں دے چکے ہیں اس حوالے سے آمر خان نے دوہزار اٹھارہ میں اپنے بزنس مارڈلر کی وضاحت کی تھی اکشی کمار کے بعد ان کی ٹیم کے پینتالیس ارکان کورونا کا شکار سات ارکان فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھے فوری طور پر فلم کی شوٹنگ روک دی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ مہکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ہفتے ٹورنٹو کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آٹھ اپریل کو سولہ ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں انوارمنٹ کینیڈا کی جانب سے اس ہفتے ٹورنٹو کا موسم گرم رہنے کی پیش کوئی کی گئی ہے ہفتے بھر شہر کا درجہ حرارت دس ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہنے کی توقع ہے مہکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ہفتے شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آٹھ اپریل کو سولہ ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت منگل کے روز تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا انوارمنٹ کینیڈا کے مطابق جمعہ ہفتہ اور احتوار کے روز شہر میں ہلکی بارش کا سلسلہ چاری رہے گا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ ٹورنٹو کے شہری گرم موسم کے لیے تیار رہیں کیونکہ اس موسم بہار میں شہر کا موسم گرم رہنے کا امکان ہے کنیڈین صوبے آنٹیریو میں جہاں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے وہیں ماہرین نے آتسازہ کو مزید محفوظ محول فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آنٹیریو میں جہاں کرونا وائرس کا پھیلاؤ جاری ہے وہیں ماہرین نے آتسازہ کو مزید محفوظ محول فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے آنٹیریو کے ایک ٹیچر کا کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ٹرانٹو ویسٹرن اسپتال کے وبائی مرز کے ماہر ڈاکٹر کی جانب سے کہا گیا کہ سیتالیس سالہ استاد کا ایک طالب علم کے ساتھ رابطے میں آنے کے بعد کرونا ٹیسٹ کیا گیا جو مصبت تھا یہ بہت دل دہلا دینے والی بات ہے یہ صورتحال بہت حد تک تکلیفتے ہیں اور علمناک ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس شخص کی صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ اساتذہ کو کرونا سے مناسب طریقے سے محفوظ نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اساتذہ کو مناسب حفاظتی سامان مہیا نہیں کیا جا رہا کلاس کے سائس بہت بڑے ہیں اور ہوا کی عام دورفت کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا گیا وبائی مرز کے ماہر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے اساتذہ کو بہتر تحفظ کی ضرورت ہے انہیں زیادہ وقع احترام کی ضرورت ہے اور انہیں ویکسین کی ضرورت ہے انہوں نے مزید کہا کہ پورے صوبے کو بند رکھنا ایک پریشانی ہے کنیڈین صوبے آنٹیریو میں ایک ماہ کے لیے لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام میں صوبے میں کرونا وائرس کے پھیلاو کو روکنے اور اسپطالوں میں بڑھتے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے آنٹیریو میں ایک ماہ کے لیے لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ اس اقدام میں صوبے میں کرونا وائرس کے بھیلاو کو روکنے اور اسپتالوں میں بڑھتے دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی حکومت کی جانب سے صوبے بھر میں پرسنل کیر سرویسز اور ریسٹوران ڈائن رومز وغیرہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا لیکن دیگر ضروری اور غیر ضروری کاروباروں کو سخت گنجائش کی حدود کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے اور اسکولوں کو کھلا رہنے کی اجازت ہے باہر جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد کی حد کو دس سے کم ہو کر پانچ کر دیا گیا صوبے بھر میں لاکڈاؤن ہفتے کے روز سے نافذ ہے اور کم سے کم چار ہفتوں تک جاری رہے گا صوبے کے پریمیر نے کرونا کی مزید خطرناک اقسام کے پھیلاو پر قابو پانا ضروری قرار دیا جو ایک تیز رفتار ویکسینیشن کے باوجود وبا کی تیسری لہر کو تیز کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے صوبے میں اسٹے ایٹ ہوم آرڈر کو ختم کرنے کا بھی اعلان کیا گیا جس نے غیر ضروری خردہ فروشوں کو بند کر گیا اور صرف لوگوں کو ضروری سفروں کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑنے کی اجازت دی وزیر سہت کرسٹین ایلٹ نے کہا ہے کہ ہم اسٹے ایٹ ہوم آرڈر جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آخری بار دیکھا تھا کہ اس کا بچوں اور بڑوں دونوں پر زبردست برا اثر پڑا ہے یقینا ہمیں کیے جانے والے کسی بھی اقدام کے ساتھ لوگوں کی ذہنی صحت کا بھی یقینی خیال کرنا ہے کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں ہیلت کینیڈا کے مطابق ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد ایک میلین کا ہنسہ عبور کر گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہیں ہیلٹ کینیڈا کے مطابق ملک بھر میں کرونا کیسز کی تعداد ایک میلین کا ہنسہ عبور کر گئی ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بریٹش کولمبیا میں پچھلے دو دن میں دو ہزار نوے کیسز ریجسٹرڈ ہوئے جس کے بعد کینیڈا کے کل کرونا کیسز کی تعداد دس لاکھ پانس سو پیتالس تک پہنچ گئی ہے ہیلٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا سے لڑنے کے لیے ویکسین لگانے کا عمل بھی جاری ہے اور اب تک ساتھ لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی چاہ چکی ہے کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد دس لاکھ پانس سو پیتالس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں تئیس ہزار پچاس ہو گئیں جبکہ نو لاکھ اکیس ہزار چار سو انسٹ افراد سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ اٹھاون ہزار پانس سو اٹھاون تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار چار سو اٹھائیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں جہاں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ چودہ ہزار نانسو اٹھاون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دس ہزار چھے سو چوراسی تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں ایک لاکھ پچاس ہزار تین سو سات افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ انیس سو چورانوے افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار چار سو تیرے سٹھ ہے ایک لاکھ سے زائد کرونا کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں تیرہ کروڑ انیس لاکھ دس ہزار سے زائد افراد متاثر اور اٹھائیس لاکھ پینسٹھ ہزار ناؤسو اکیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد دس کروڑ ایک سٹھ لاکھ سے زائد اور فال کیسز کی تعداد دو کروڑ اٹھائیس لاکھ سہتالیس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ ارسٹھ ہزار سات سو ستتر تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ چودہ لاکھ بیس ہزار سے زائد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ پچیس لاکھ ستاسی ہزار سے زائد ہے اور ایک لاکھ پینسٹھ ہزار ایک سو بتیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ انتیس لاکھ چوراسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور تین لاکھ اکتیس ہزار پانچ سو تیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں روس میں پیتالیس لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور اموات کی مچموعی تعداد ایک لاکھ تین سو چوہتر ہے برطانیہ میں تیتالیس لاکھ انسٹھ ہزار سے زائد افراد متاثر اور ایک لاکھ چھبیس ہزار آٹھ سو چھتیس امبات ہو چکی ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے امبات بتیس ہزار دو سو تیرے سٹھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کرونا وائرس کے کیسز چوتیس لاکھ ستاسی ہزار پچاس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں بیالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امبات چھ ہزار چھ ستانوے ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ بانوے ہزار چھ سو پیاسی تک جا پہنچی ہے بولی وڈتکار آمر خان نے کہا ہے کہ وہ اپنی فلموں سے ایک روپیہ بھی فوری طور پر نہیں لیتے ہاں اگر کوئی فلم بہتر کاروبار کرے تو پھر وہ جو رقم لگائی گئی ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آمر خان فلم کے منافع بخش ہونے تک معافظہ نہیں لیتے کبھی آپ اس بات پر حیران ہوئے ہیں کہ بولی وڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ آمر خان اس قابل ہیں کہ وہ جس جنور اور خواہش کو پورا کرنا چاہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ہندی فلم انڈیسٹری کے سب سے قابل بھروسہ اسٹار ہے یعنی ان کے فلموں کی کامیابی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آمر خان نے دوہزار اٹھارہ میں اپنے بزنس موڈل کی وضاحت کی تھی جس کے مطابق کو اس وقت تک اپنے فلم سے ایک روپیہ وصول نہیں کرتے جب تک کہ ان کی فلم منافع بخش نہ بن جائے یاد رہے کہ آمر خان بولی وڈ کو کئی ریکارڈ ہٹ فلمیں دے چکے ہیں جن میں تری ایڈیٹس پی کے اور دنگل شامل ہیں جبکہ انہیں آخری بار بڑی سکرین پر تنقیدی اور کمرشل طور پر فلاپ فلم ٹھگ آف ہندوستان میں دیکھا گیا تھا ایک ایونٹ کے موقع پر انہوں نے اپنی فلمیں بنانے کے طریقے پر گفتگو کرتے ہوئے فلم تارے زمین پر اور تلاش کی مثال پیش کی یہ دونوں فلمیں کم بجٹ پر مبنی تھی لیکن دونوں فلمیں ان کے لیے بڑی کامیاب ثابت ہوئیں آمر خان نے کہا کہ وہ اپنی فلموں سے ایک روپیہ بھی فوری طور پر نہیں لیتے ہاں اگر کوئی فلم بہتر کاروبار کرے تو پھر جو رقم لگائی گئی ہوتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے اور جب سب کو ان کا معافظہ دے دیا جاتا ہے اور اخراجات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر میں منافع سے ایک مقررہ رقم لیتا ہوں بولیورڈ کھلاری اکشے کمار میں چار اپریل کو کرونا کی تشقیص ہونے کے بعد انہیں پانچ اپریل کو احتیاطی تدبیر کے پیش نظر اسپتال منتقل کر دیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بولیورڈ کھلاری اکشے کمار میں چار اپریل کو کرونا کی تشقیص ہونے کے بعد انہیں پانچ اپریل کو احتیاطی تدبیر کے پیش نظر اسپتال منتقل کر دیا گیا تاہم ساتھ ہی اکشے کمار کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کے پیتالیس ارکان میں بھی کرونا کی تشقیص ہوئی ہے اکشے کمار نے چار اپریل کو اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا تھا کہ ان میں کرونا کی تشقیص ہوئی ہے اور انہوں نے خود کو گھر میں ہی قرانٹینہ کر لیا اداکار نے بتایا تھا کہ ان میں کرونا کی زیادہ علامات نہیں ہیں اور انہوں نے ماہرین سہت کے مشورے پر کچھ دوائیاں بھی لی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے نیک خواہشات پر مددہوں کا شکریہ بھی ادا کیا تھا تاہم پانچ اپریل کی صبح کو اداکار نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ احتیاطی تدبیر کے پیش نظر انہوں نے ڈاکٹرز کے مشورے پر خود کو اسپتال منتقل کر دیا اداکار نے امید صاحب کی کہ وہ جلد سہتیاب ہو کر گھر لوٹیں گے انہوں نے کہا کہ خود کو احتیاطی تدبیر کے طور پر اسپتال داخل کرایا ہے اداکار نے اپنی سہت سے مطالق مزید کوئی وضاحت نہیں کی مگر اداکار کو اسپتال منتقل کیے جانے کی وجہ سے چیمہ گویاں ہیں کہ ان میں کرونا کی علامات شدید ہو گئی ہیں دوسری جانب انڈین ایکسپریس نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ اکشہ کمار میں کرونا کی تشخیص کے بعد ان کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم کے دیگر پینتالیس ارکان میں بھی کرونا کی تشخیص ہوئی ہے ریپورٹ کے مطابق اکشہ کمار آنے والی فلم رام سیتو کی شیوٹنگ میں مصروف تھے کہ ان میں کرونا کی تشخیص ہوئی تھی مگر ان کے بعد ان کی ٹیم کے تمام یعنی سو ہی ارکان کے ٹیسٹ کیے گئے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اکشہ کمار کے آنے والی فلم کی ٹیم کے سو میں سے پینتالیس ارکان میں کرونا کی تشخیص ہوئی جس کے بعد پوری طور پر فلم کی شیوٹنگ روپ دی گئی یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بھی بھارتے فلم کی شیوٹنگ کے دوران اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ کرونا کا شکار ہوئے ہیں اس سے قبل بھی اگرچہ متعدد اداکار فلم کی شیوٹنگ کے دوران ہیں کرونا کا شکار ہوئے تاہم اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک ساتھ کرونا کا شکار نہ ہوئے تھے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھت رہیں کرونا سیچوأشن in Canada and around the globe